ہیلو نمسکال دوستو میرے آن میں پرسان سنگوں اور آج ہم بات کریں گے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم گرکل جوتی سر سے اپنا جو ٹرانسفر ہے گرکل کل شترہ میں کرا سکتے ہیں مینس کئی بچوں کا جو ایڈویشن ہے وہ گرکل جوتی سر میں ہوا ہے اس کے لئے کاؤنسلنگ آئی ہوئی ہے اور ایڈویشن کے لئے بھی وہ لوگ بول رہے ہیں تو وہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ جو گرکل جوتی سر ہے اس کی فیس لگ بگ دو لاکھ کے آس پاس ہے ایک ون لیک سیونٹی فور تھاؤزنڈ تو سری فیس ہے پلس اور باقی ایکسپنسز تو ان کو ملا کے لگ بگ دھاری لاکھ کے آس پاس پڑ جائے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ایکزام ہے گرکل کچھ ترہ کے لئے دیا تھا تو ہمیں تو وہی چاہیے تو ہمیں گرکل جوتی سر میں ایڈویشن نہیں لینا ہے اتنی فیس ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس کو وہاں سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں دیکھو ایز ایٹس تو کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے گرکل جوتی سر سے اپنا جو ہے ایڈویشن وہاں پر کرا پائیں اگر تمہارا کاؤنسلنگ میں نام نہیں آیا ہے گرکل کچھ ترہ میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ابھی ان کو آپ کے بچے کو ایک سال اور تیاری کرائیے اس کو جو نیکس کلاس ہے اس کے لئے پریپریشن کرائیے اور پھر دوبارہ سے اس کو جو نیکس کلاس ہے اس کے لئے گرکل کچھ ترہ میں ایڈویشن دلا کر دیکھئے ایڈویشن کا انٹرنس اگزام دلائیے اگر اس میں پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو گرکل کچھ ترہ مل جائے گا ایک سال کا گیپ تو ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو بزٹ ہے اس کے اندر ہی رہے گا فیس اس کے اندر ہی رہے گی بہت ساری لوگ ہیں جن کے لئے یہ افورڈ کرنا مطلب اتنا افورڈیبل نہیں ہے کئی پیرنٹس اس لئے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے دو بچے ہوتے ہیں جو تو دوسرا بچہ ہے اس پہ پھر کیسے مطلب کہتے ہیں اگر ہمیں ایک بچے پہ اتنا پیسے خرچ کر دے گئے تو جو دوسرا بچہ ہے اس کو ہم کیسے ایڈوکیشن دیں گے تو ان کے پاس فیلال تو ایسا کوئی راستہ نہیں ہے وہ بس یہی کر سکتے ہیں کہ اگزام کی پیپریشن کرا سکتے ہیں اور وہ نیکسٹ یہ اگزام دلا سکتے ہیں بچے کو اوکی تھینکیو موسیقی